نہیں آج تاریخی میں نے آج ایسا کبھی ایشیا کب کا فینل نہیں دکھا سراج نے ایشیا کب میں تاریخ لکھا کر دیا بھائی فکس ایسے ہوتے ہیں میچ شنل کرو یا تھوڑی سی اگلوں نے آؤٹ کر گران دیا تمہارے بولر کچھ کر نہیں سکے تو تم اٹھ کے باتیں کر رہے ہو کہ میچ فکس تو نہیں تھا کدھر نے فکس ہو گیا میچ اپنے بولرز مکو کہ ان کو ٹیلنٹ آل سکتے ہیں ہماری ناکس بولی گیا شاہی تمہارا اپنی عویشہ ساری زندگی یہ رہی ہے کہ اپنی لیے مسٹیٹس بانے کے لیے دوسروں کامجیاں وہ بولتے رہتے ہیں اگلوں نے میک ٹکس کر لیا یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگلوں نے کس طرح سے آج آؤٹ کیا پورا سرلنکا جا کر دیکھو کتنا کراؤڈ سپورٹنگ در سرلنکا کا ہم یہاں موجود ہیں آؤ یہاں پر دیکھو آگر تمہیں پتا چلے ہمارے نمبر ہے نمبر ون ہے نمبر ون نہیں ہے نمبر ون ہے سرلنکا کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو ایسیا کپ میں جس طرح سے بارتیا کرکٹ ٹیم نے ویڈیاز راہ دالا ہے اس کی لیٹر پاکستانی میڈیا بھی کافی تعریف کر رہا ہے دوستو آج جب بارت اور سرلنکا کے بیچ میں جو فائنل میچ کھیلا جانا تھا اس نے سرلنکا ہی ٹیم کو پچاس رنوں پر یال آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد بارتیا ٹیم نے بینہ کوئی ویڈیاز گیا ہے جس طرح سے یادرن بنا ڈالے اور ایسیا کپ جیت لیا وہیں دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اس ایسیا کپ میں کافی درگت ہوئی پہلے بارت کے ہاتھوں ایک قراری ہار ملی اور اس کے بعد سرلنکا سے بھی پاکستان نے میٹ گوا دیا جس کے چلتے ہوئے پاکستانی ٹیم اس ایسیا کپ کے فائنل سے باہر ہو چکی تھی تو دوستو آج خاص کر جو روید سرمہ نے جس طرح کی کپتانی کی اور محمد سراج نے جس طرح کی بولنگ کی اس کو لے کر پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح اس کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی ایک چھوٹتا بارت کے ٹیم نے دکھائی ہے ویسی پاکستانی ٹیم میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ دوستو بابا راجم کی کپتانی کو لے کر پہلے بھی کافی سوال اٹھتے رہے ہیں اور اب دوستو جس طرح ایک پرفومنس بارت کے ٹیم نے دیا ہے اس کے بعد بابا راجم کی پاکستانی میڈیا میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہے تو چلیئے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑی اور مزدار ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بات پہلے ہم آئے ہیں وہ ہمیں پتہ کی سریعے سے آئے ہیں لیکن اس کے بعد کرٹیسی محمد سراج پچاس پار پوری لنکا کی ٹیم کو ڈھا دیا جو ہم دو سو باوت کا ٹائگٹ مراتا اور ہمیں لنکا نے ہمارے بہت چپیڑے مارے تھے اور ہم شکست ہوئی تھی ہماری لمبر ون مولن شاہ انشاہ افریدی وسیم جونیر شداب خان نواز خان نواز محمد نواز سب کے سب فلوک تھے لیکن آج محمد سراج نے کمال کر دیا آردی پڑیانے تین آؤٹ کر دیے اور بھائی پوری سرلنکا کی ٹیم کو پچاس پار آؤٹ کر دیا آج تینے کھڑے ہیں ہم سرلنکا سے بڑی مشکل سے آخری بول میں بھی رو رہے تھے زمان خان آخریوں کو رچھا کر دیتا فلانا کر دیتا بھائی انہوں نے بتایا انڈیا نے محمد سراج نے سب کے وہ چکتی دلائی ہے گمبرہ نے بتایا روحید شرمہ نے باور عظم کو بتایا ہے کہ کپتانی کیا ہوتی ہے بھائی کپتانی کیا ہوتی ہے کس طرح سے آپ کے اپنے آپ کی جو میل بول عظم کو نہیں اٹھانا ختم کر دیتا ہے اس نے سلپ نہیں اٹھائی گرینڈ فنالے ہے ایشیا کب دو ہزار تیس گرینڈ فنالے کھیلا جا رہا ہے اس ٹیم پر مدست سیڈیا میں ہم یہ موجود ہے کولمبو میں یہ آپ کے لئے چار قدم کیا ڈیفرنس ہے بھائی روحید شرمہ کی کپتانی میں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے یہ ہی ڈیفرنس ہے کہ جب آؤٹ ہوئے تو اس نے سپنر کو نہیں بلایا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر میں پارٹنرشپ لگایا یہ جو یہ کھیڑے دے پلیں گے انسطینرب میں درائی کر لیا تو یہ فرق ہے فرق یہ کہ چاہ چاہ سلپے اخلے PräsidentP فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے پیسز کو لگا کے Drought جاتے مغاء دیا یہ فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے بھائی había fark اور یہ فرق یہ ہے کہ اس نے کہاً کہ بھائی میں یہ نہیں کہا کہ بھائی میں پورے ہوبر نکالوں ابھی کوہی فرانے کیا وشنسل سندر کیا حطان não ابھی جؤ ہ جوجہ آئی سے ہوبر نکالوں اس نے کہاً سیراج کا دین ہے حطان کرے گا ہردک پنڈیا کو بولدی ہاردک نے دور چھوٹکی بڑھائی بمرہ سوور کریا اس لیک اور علی صاحب دس عمر کے بعد دی اس نے چار چار تین تین سلپیں لگا کے رکھی تھی اور ہم دیکھ رہتے ہیں کہ پورا کا پورا کولمو سیڈی میں ہم گراؤنڈز اندر تھے کیونکہ اور ہم دیکھ رہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں سناٹا چھایا ہوا تھا گراؤن میں خموشی تاری ہوئی تھی اور ایک طرف سے سرال سٹرانگ دوسری طرف سے بمرہ اور دیسری طرف سے ہردک پنڈیا اور اس کے بعد رہت شرمہ کی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی فنومنل کیپٹنسی فنومنل کیپٹنسی کورٹیسی فنومنل کیپٹنسی اور پچاس پہ سری لنکا کی لنکا ڈھا دی علی یہ کیا ہو رہا ہے ایکسپیکٹ کیا تھا آپ نے کہ لوگ کتنا دور سے آئے ہوئے ایڈین ٹیم نے تو براڈ تاثر سے لے کے سب کا فرلکن فینس کا سب کا اتنا نقصان کروا دیا اور کٹیسی تین مولر دے ہیں سراج نے تو آئی لنکا آہ لنکا کی لنکا لگا دیا بھائی جن کیا بندے تھے آپ کے سراج کے لگا دیا یہی وہ تھا نا پچھلی بار پاکستان دیا ہوں فائننجلی کولپائن کیا تھا پندرہ ہو رہی تھی دو دن پہلے کہ سرلنکا نے پاکستان کو رہا تھا سرلنکا انڈیا کو بھی رہے گا بابا جی کا دھلو رہے گا لارس ٹیئر تم دو بار پھر لنگا سے آ رہے ہو لیکن تم پھر بھی نمبر ون نمبر ٹو کی ٹرائب میں بڑھے لے ہو نمبر ون نمبر ٹو میں جا رہا کے چھوپ رہے ہو ہم نمبر ون ہیں ہم نمبر ٹو ہیں ہماری ٹیم کی رینکنگ نمبر ون ہے ہمارا فلاڑا پلیئر نمبر ون ہے یہ گردے اچھے جیتا ہے یہ فیبرے اچھے جیتا ہے آج چپیڑے ماری ہی سراج نے آج بتایا اس میں بالنگ کس طرح ہوتی ہے آج پاکستانی فرنس کو بھی سمجھ آنکے کہ بالنگ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ سب ڈرامے بازی ہیں یہ سب یہاں پر اپنے سٹار بندے میں ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آج فرنس بڑا اداس ہو رہے رہے ہیں کھڑے میں جاؤ اچھے رائی شکلہ کہہ رائی شکلہ کہہ رائی شکلہ کہہ رائی شکلہ کہہ رائی شکلہ نمبر ون بولیں نمبر ون نہیں نمبر ون دہو سب ہوں نہیں انڈیا نے آج پروف کیا کہ ان کی بولی کیوں نمبر ون ہے اور آج پاکستان نے بھی بتایا ہے جو انڈیا کی بولی کی وہ دیکھ کر ہمیں بھی کئی نے کہیں یہ پڑا چل گیا کہ ہمیں سیکھنا کیوں چاہیے ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں اگر آپ ہماری ہم بس ایک ہی خود ہوتے ہیں شاہین نے ایک اور اچھا کر دیا اوپر سراج کو دیکھیں ایک اور اچھا نہیں کیا اس نے پورا پورا سپیل اچھے کیا اس نے پوری کی پوری لنکا کو بڑے میچ میں آؤٹ کیا یہ ہے کہ بکار میں جو بکٹے نہیں رہے ہیں جو بڑے نام میچ آئے تو شاہین صاحب پھوس شاہین صاحب پھوس یہ کیا کہانی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح کی آج انہوں نے جو ہے وہ کہانی کی ہے ٹوٹل میتھ کو جس طرح سے انہوں نے ون سائٹ کیا یہ فائنل کا ملا کر دیا فائنل کا انڈیا نے سراج ملا کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انڈیا پر آئیں گے اور آدھے پونے گھٹے کا اندر اس مائچ کو جو ختم کر دیں گے ٹوٹل تھرٹی پورٹی منٹس میں آئیں گے شوما انگلو رویت کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں آج سائے آئیسی بلکل نہ کر رہا کہ دو ختم کر دے گئے جو آج سراج نے دل جیت لیا ہے آج ہر کوئی سراج سراج کر رہا ہے اور سرلنکا میں آج سراج سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ سیڈیٹ پسند جو وہ بھی وہی ہوگا کیونکہ جتنے سرلنکا فانس ہیں جتنے رکشے والے آپ انہوں نے سب اپنے ریٹ اپنے ڈبل کر دینا ہے سارے رشے والوں ٹک ٹک والوں نے اپنے ریٹ ڈبل کر دینا ہے سیڈے وہ بات بھی نہیں کریں گے اور آئیس میں سراج یہ کیا کیا ہے سراج نے جب وہ ہمارا بھی کام یہاں پر خراب کر دیا سرلنکا میں جب سرلنکا کا موڈ آف ہو جائے گا موڈ خراب ہو جائے گا لیکن نہیں سراج کو آپ کریٹ دینا پڑے گا کیا 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 اس نے آج میں تو ابھی تک مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس سراج نے کیا کیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پوری سرلنکا کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا ٹھرٹی منٹس میں اور پھر جو ٹیم اٹھے تھی آخری وہ آدھک پڑے بھی چھٹکی بجائی ہے اور اس سے بھی پہلے گئی ہے لیکن سباب گئی ہے لنکن میں سر انہیں گئے وہ دستی دستی دیا جب آپ آپ سی کلمہ شکو کر دی ہے آپ ان کو پتا چل گیا کہ ٹوٹل ٹوٹل ہی میٹس کو جب وہ ون سائٹ کر دیا گیا ہے ٹوٹل میٹس کو جو یہ کر دے گئے تو ان سب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ بھی بالنگ لین اپ کو بھی اس چیز سے جو نصیت لینی چاہیے اور کہیں نہ کہیں آپ کے کپتان کو بھی جو ہے نصیت لینی چاہیے کہ جب ارلی آؤٹس ہوتے ہیں تو کسی کتاب میں نے لکھا آپ کے سپینرگ لگاوں کو بھی ایک بھی 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 آئی بابر نے آور نکال لیتے بابر نے فلانوں کے آور نکال لیتے بابر سپینر کے آور کیسے نکالتا تم لوگ سپینر کے آور کرو گئے ایسی سی باتیں کرتے ہیں تو بھائی گوہد کے پاس بھی جڑیجہ بھی تھا اس کے باس سپول دیم بھی تھا اس کے باس بھی ملشننس اندر بھی تھا اس نے تو نہیں کہا کہ میرے تیس اوور تو بھائی اس نے کہا میں پندرہ آورز میں گیم کو ختم کروں گا ففتین آورز میں میں بھمرہ اور سراج ہی نے اوور کمپلیٹ نہیں ہونے دوں گا بیس اوور میں دونوں کے اوور کمپلیٹ ہوتے اس نے تو ہاندی پڑھنے کو بیش میں لیا اور پندرہ آورز کے اندر گیم کو کیا اس نے ختم یہ ہوتی ہے کپتانی اور یہ ہوتی ہے بولنگ اور اس کو بولتے ہیں نمبر ون بولنگ یا ہماری طرح کہ نہیں سرلکہ سے 52 گنگو پہ 252 رانز بھائی بیانیس اوور کا میٹھ تھا بیانیس اوور میں 252 نہیں ڈیفرینڈ کا سوئے ہلکے سیاست کیا تھا ہلکی سی بودھا باندھی شروع بیان آپ کو بتاتے ہیں میری پہتے ہیں بودھا باندھی شروع ہی اس کے بعد سرلکہ کا مائنڈ میں آج کیا تھا سرلکہ کا مائنڈ میں یہ تھا کہ انڈیا کو ہم انڈیا کر چیز کرے گا اور اگر ہم نے 240 بات پر رہا تو انہیں پھسے گا وہ بھول کہتے ہیں مغلد اشنگیس کے ایڈیا کے لئے تو چار پانچ کھلاڑی نہیں کھلاے نہ گوورا کھلے نہ سراج کھلے نہ ویراد کھلے اب مند نہ قلدیب کھلے مند پر باہر باہر گئے پھر ان کے ایک مائنڈ میں کہی یہ بھی تھا جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ جو سر نکا اور انڈیا کا جو میچ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو دوستو تیرہ میں بھی آل آؤٹ کر دیا لیکن انڈیا کی بولنگ اتنی خطرناک تھی کہ انڈیا نے دوستو تیرہ بھی ڈیفنڈ کر لیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کم سے کم دوستو تیس دوستو چالیس بھی منا دیا گئے تو اس کے مطلب ایڈیا کو روک سکتی ہیں لیکن سراج کے پلان کچھ اور نہیں تھے اس بھائی صاحب نے تو پوری کی پوری لنکا کو پچاس رنپے آل آؤٹ کر دیا آؤسٹینڈنگ بولنگ محمد سراج محمد سراج جو روک سرلنکان ٹیم شوق اور ہمیں بھی آپ نے شوق کر دیا یہ سیریز ہی بات ہے حیران کر دیا سر کو بلکل پریشان کر دیا بلکل حیران بھائی یہ بھی آپ کہہ سکتے کوئی جلدی خطی ہوگی ہے صبح چار بیٹے سے ہم ٹریول کر رہے ہیں ہم بھی جلدی ختم ہوگی ہم بھی آج کہہ رہے تھے شاید میں تو مائنڈ میں رکھا ہوں تھا کہ ٹیم بھی تک میری شوٹیں ہماری شوٹیں ہی نہیں ہوگی میرے مائنڈ میں تک کہہ ربی یہ مائچ چل رہا ہے پھر ابھی رائے رہے ہیں میں تو سوچتا ہوں بھی میٹ کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر مائچ پھر دیکھیں گے پھر کچھ کھانا کھانا کھائیں گے پھر آئیں گے میں نے کہا رہا تو گیارہ لکھ مائچ چلے گا پھر کام چلے گا دو تین بھائے تک یہ تو بھائی مجھے تو اب لگا رہا ہے کہ ابھی ہم نے شوق کریں گے اگر ہم بھاگ کے بھی جائیں گے تو جب چاریس رن پہ چاس رن جو ہے یہ تو آخری رنز چل رہا ہوگا جسا کہانی چل رہی ہے اور ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بریک بھی نہیں ہوگی نہیں بھی بھی ہے تھوڑی بری بھی نہیں وہ تو بریک بھی ہے لیکن وہ لبی بریک نہیں ہوگی مکاہیں گے کہیں گے بھائی مکاہو کب دو جان چھوڑو سرلکان کیا کریں گے اب سے اقدم سے نکل رہے ہوگی نکل رہے ہو تو بہت رش بن گیا ہوگا ابھی تو فیلال آپ جان بھی بات دیکھیں میں نے ایسا کبھی اشیاء کب کا فیلال نہیں دیکھا سراج نے اشیاء کب میں تاریخ کرتے ہیں اوہ بھائی فکس ایسے ہوتے ہیں میچ شنل کرو یاد تھوڑی سی اگلوں نے آؤٹ کر کے رکھ دیا تمہارے بہت ہر کچھ کار نہیں سکے تو تم اٹھ کے باتیں کر رہے ہو گا میچ فکس تو نہیں تھا کدھر سے فکس ہو گیا میچ اپنے بولنس میں کوئی ان کو ٹیلنٹ آگل سکتے ہیں ہماری ناکیز بولی گیا شاہین ہمارا اپنی امیشہ ساری زندگی یہ رہی ہے کہ اپنی جو ہم سٹیٹس پانے کے لیے دوسروں مامزیاں بولتے رہتے ہیں اگلوں نے میک ٹکس کر لیا یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگلوں نے کس طرح سے آج آؤٹ کیا پورا سرلنکا جا کر دیکھو کتنا کراؤڈ سپورٹنگ در سرلنکا کا ہم یہاں موجود ہیں آؤ آؤ یہاں پر دیکھو آ کر تمہیں پتا چلے ہمارے نمبر ہے نمبر ون ہے نمبر ون نہیں ہے نمبر ون ہے پھولا بھولے بھولت دیسو بھول ون ہی رہی ہے آؤؤورتارس ٹرنو سٹل بھولتے ہیں لیکن ہم نے خلقوں کیا بس آپ کیا کہ گنگ ہی بچایا ہے سریعا تو بول بول کے میں آئے چیز تا بلانا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے بولوز وکرٹ ہی نہیں لے پائے حقیقت یہ ہے جو سچی بات ہے آپ کے بولوزوں میں دیسو میں ہی نیڈیفینڈ کر پائے آپ کے بولے بکنی دیسو محسوس کر پائے یہ حقیقت ہے ڈائے سو بولوں پہ بولیں بھی دائیس ہوئی تھی بھائی بولیں بھی ندہ نہیں تھی کہ آپ کو بولیں بہت تھی ڈائیسو بولوں پہ ڈائیسو ہی تھا اور وہ بھی ہم اچھیو نہیں کر سکے یہ हماری ریالیٹی ہے اور کہیں نہیں آج سراج نے بھی ہمیں ہماری ریالیٹی دکھائی ہے یہ ہے ہماری یہ مباشر کہہ رہے شہن تو دیکھا ہوں گا دوستوں کس طرح سے پاکستانی میڈیا محمد سراج کی جمکہ تاریف کر رہا ہے جو پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ہے بیسٹ اٹیک ہمارے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور سارے ایشیا کپ میں ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے اور وہی بھارتیہ بولنوں نے جس طرح کا کمال آج کر دکھایا اس کی پاکستانی میڈیا تاریف کرنے کو مجبور ہے اب آگے آنے والے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا اگر پیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پیس کو فولو کیجئے گا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائیں بندے مات